اسلام علیکم ناظرین جب آپ آئے روز سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان کرلوں کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری حکومت نوٹ چھاپ کر وہ کرلے واپس کیوں نہیں کرتی آئے معلومات گھر کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ نوٹ چھاپنا کیوں کوئی حل نہیں ہے ناظرین اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو اس کی وجہ انفلیشن یا افرات زر ہے مگر اصل سوال یہ ہے کہ پھر یہ انفلیشن یا افرات زر از خود کیا بلا ہے ناظرین ایکانومی کی ایک انتہائی بنیادی اصول ہے کہ جون جون کسی چیز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اس کی قیمت اسی طرح کم ہوتی جاتی ہے مثال کے طور پر فرض کریں کہ چار دوست کسی پہاڑی علاقے میں گھومنے پھرنے نکلتے ہیں وہ سب تیہ کرتے ہیں کہ رستے میں اگر کیلے ملتے ہیں تو اس دوست کے ہیں شیب دوسرے کے، مالٹے تیسرے کے اور امرود چوتھے دوست کے ہوں گے ایک دن کے سفر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس اس کے لیے منتخب فروٹ کا ایک درجن موجود ہے اس تعداد کو دیکھتے ہوئے وہ تیہ کرتے ہیں کہ آپس میں ایک فروٹ کے بدلے اگلا فروٹ ایکسچینج کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگلے دن آگے جا کر کیلوں کا ایک باغ دکھائی دیتا ہے اور پہلا دوست لا تعداد کیلے اٹھاتا ہے اب لا محالہ جس کے پاس کیلے ہیں اس کو ایک کیلے کے بدلے میں کوئی بھی دوست، شیب، امرود یا مالٹہ دینے کو راضی نہیں ہوگا بلکہ دس کیلے کے بدلے شاید اسے کوئی اور فروٹ ملے اب ان فروٹ کی جگہ آپ کرنسیوں کی مثال لیں اور کیلے کے باغ کی مثال اس کرنسی کی ہے جس کو چھاپنا شروع کر لیا جائے اور دوستوں سے مراد مختلف ممالک ہیں جس طرح کیلے کے باغ کی وجہ سے کیلے کی قیمت میں کم ہی ہوئی اسی لیے جس نوٹ کو چھاپنا شروع کر لیا جائے اس نوٹ کی قیمت میں کم ہی آئے گی یہ صرف ایک نظریاتی بات نہیں ہے پچھلے سال تک نوٹ چھاپنے کی وجہ سے وینیزویلہ کی کرنسی اس قدر بے قیمت تھی کہ لوگ اسے کاغذ کے طور پر باہر کے ملکوں میں بیچ رہے تھے اگر مالسی قریب میں دیکھیں تو دوہزار آٹھ میں زمبابوے نے نوٹ چھاپ کر کرز اتارنے کی کوشش کی اور ان کے ہاں انفلیشن ریٹ اس نمبر پر پہنچ گیا جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر گنتی کریں تو اس نمبر میں بائیس ہند سے ہیں جبکہ اصل میں یہ شرہ ایک سے تین فیصد تک رہنی چاہیے تمام ترقی یافتہ ملکوں میں انفلیشن کی شرہ ایک سے پانچ فیصد تک ہے اگر یہ انفلیشن شرہ پچاس فیصد سے بڑھ جائے تو یہ ہائپر انفلیشن ریٹ کہتا ہے زمبابوے پر اس ہائپر انفلیشن ریٹ کا اثر یہ پڑا کہ اگر کل روٹی کی قیمت زمبابوے کے سو ڈالر تھی تو اگلے دن وہ دو سو ہو جاتی تھی اور یوں سرکار بڑے سے بڑے نوٹ چھاپنے لگی یہاں تک کہ سو کھرب کا بھی ایک نوٹ چھاپا گیا آخر کار زمبابوے کو اپنی کرنسی ختم کرنی پڑی اور آج تک ان کی اپنی کوئی کرنسی نہیں اور وہ ڈالر اور یورو وغیرہ استعمال کرتے ہیں نوٹ چھاپنے سے پہلے زمبابوے کا ایک ڈالر ڈیڑھ امریکی ڈالر کے برابر تھی اس انفلیشن کے بعد پورے ملک کی کرنسی کی قیمت بھی ایک ڈالر سے کام تھی اس سے بھی بدترین انفلیشن انیس سو چیالیس میں ہنگری میں دیکھا گیا اس انفلیشن سے پہلے ایک امریکی ڈالر پانچ ہنگری پنگو کے برابر تھی مگر جب کرنسی کو ختم کیا گیا تو پورے ملک کی کرنسی نوٹوں سے بھی ایک امریکی ڈالر نہیں خریدا جا سکتا تھا اور سب کی قیمت ایک سنٹ سے بھی کم تھی اس وقت ہنگری میں چیزوں کی قیمتیں ہر اگلے دن میں تقریباً چار گناہ بڑھ رہی تھی ویسے آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ اگر انفلیشن کی شرعہ تین فیصد ہو تو چیلوں کی قیمتیں تئیس سال بعد دگنی ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پلیز کمنٹ کر کے آگاہ کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا 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 بہت شکریہ موسیقی